رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو چیزیں بندے کے دل میں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی وہ دو چیزیں کیا ہیں فرمایا ال ایمان والحسد ایک ایمان ہے اور دوسرا حسد ہے ایمان ہوگا تو حسد نہیں آسکتا اور اگر حسد ہے ایمان نہیں رہ سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگو حسد سے بچو اس لئے کہ حسد تمہاری نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے سامنے والے کو نقصان پہنچتا ہے تو ہم کچھ ہو جاتے ہیں ارے بھئی اس کو نقصان پہنچ گیا میرے دشمن کو نقصان پہنچ گیا میرے دشمن کو تکلیف پہنچ گئی ہم کچھ ہو رہے ہیں لیکن اللہ کے بندوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تمہارے وہ حسد کی وجہ سے تمہاری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں تمہارے نیکیاں ایسے ہی قتم ہو رہی ہیں جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ حسد پیدا ہوگا تو تمہیں مون دے گا میں یہ نہیں کہتا کہ وہ تمہارے بالوں کو مون دے گا بلکہ وہ تمہارے دین کو مون دے گا آج جتنے جھگڑے چل رہے ہیں چاہے امت مسلمہ میں ہو چاہے جماعتوں میں ہو چاہے مسجدوں میں ہو اس سے نقصان کس کا ہو رہا ہے دین کا نقصان ہو رہا ہے تمہارے نمازیں خراب تمہارے روزیں خراب تمہارے صدقات خراب تمہارے خیرات خراب جب بھی یہ جھگڑے چلتے ہیں آپس میں حسد ہوتا ہے تو آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہی تصور لے کر کھڑا ہوتا ہے اس کی نماز کہاں قبول ہو رہی وہی دشمنی لے کر کے صفوں میں کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو کیسے قبول فرمائے رہدہ لا شريک له واشهد ان محمد عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار فاعوذ بالله السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم خاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید خد علمنا ما تنخص الارض منهم وعندنا كتاب حفیظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مليد فلم ينظروا الى السماء فوقهم قیف بنيناها وزیناها وما لها من فروج والارض مددناها والقینا فيها رواسی وانبتنا فيها من كل ذوج بهید تبسرد وذکر لكل عبد منیب ونزلنا من السماء ماء مبارکا فانبتنا به جنات وحب الحسید والنخل باسقات لها تلعن زید رزقا للعباد وآهینا به بلدتا ميتا كذلك الخروج قال الله تبارک و تعالی في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحیم ومن شر حاسد اذا حسد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ الْإِيمَانُ وَالْحَسَدُ محترم حضرات تمام قسم کی تعریفیں حمد و سنہ کی بریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لئے لائق اور زیبہ ہے جو تمام جہانوں کا مربی وہ پالنہار ہے درود و سلام نادل ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر خصوصا میر اور آپ کے نبی تاج دار مدینہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ حضرات سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خود بات سن رہے ہیں جوامع القلم ایسے الفاظ ہیں ایسے کلمات ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی شکل میں اسے بیان فرمایا وہ الفاظ بہت چھوٹے ہیں لیکن اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے اس میں بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالی نے گہرائی رکھی ہے اور اس کے سلسلے میں آپ حضرات کئی جمعہ سے آپ حضرات خود بات سن رہے ہیں آئیے جس حدیث کو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہے اس حدیث کا ترجمہ سن لے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس حدیث کے اندر کس بات کے نصیحت فرما رہے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو چیزیں بندے کے دل میں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی دو چیزیں بندے کے دل میں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی وہ دو چیزیں کیا ہیں فرمایا الایمان والحسد ایک ایمان ہے اور دوسرا حسد ہے ایمان ہوگا تو حسد نہیں آسکتا اور اگر حسد ہے ایمان نہیں رہ سکتا حدیث چھوٹی ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی گہرائی کے ساتھ اس حدیث کو بیان کیا ہے ہم اس پر غور کریں گے فکر کریں گے تو پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو کس پیرائی میں بیان کیا ہے حسد حسد کے معنی کیا ہیں امام راغیب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حسد کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو کسی نعمت سے نوازا ہے کسی کو ہدے سے کسی کو دولت سے کسی کو کسی اور نعمت سے نوازا ہے اس نعمت کو دیکھ کر کے اس انسان کی اس نعمت کو دیکھ کر اس بات کی خواہش کرنا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے ارے یہ چیز اس کو کیسے مل گئی تو یہ چیز اس سے ضائع ہو جائے اس سے چھن جائے اس بات کی خواہش کرنا اسی کو حسد کہتے ہیں اور دوسرا اگر اللہ نے کسی کو کسی نعمت سے نوازا ہے تو اس بات کی کوشش کرنا یہاں تو یہ کہے کہ دل میں تمنا کرنا کہ اس سے نعمت چھن جائے دوسرا اس بات کی کوشش کرنا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے تمنا بھی ہے اور پھر کبھی موقع ملتا ہے تو آدمی کوشش بھی کرتا ہے کہ اس سے نعمت چھن جائے تو گویا کہ حسد کرنے والا آدمی اللہ کے فیصلے کا مخالف ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دولت سے دے دے جس کو چاہے رتبہ دے دے جس کو چاہے سلطنت عطا کر دے جس کو چاہے بادشاہت دے دے کسی وہ حدے سے نواز دے یہ اللہ کی مرضی ہے لیکن حسد کرنے والا اللہ کے اس پیسلے سے راضی نہیں ہوتا اللہ اس کو کیسا دے دیا مجھے ملنا چاہیے تھا یا ہمارے خاندان میں آنا چاہیے تھا ہمارے بچے کو ملنا چاہیے تھا یا ہماری لڑکی کو ملنا چاہیے تھا فلان لڑکی کو کیسا مل گیا تو یہ اس قسم کی دل کے اندر تمنا کرنا اسی کا نام حسد ہے اور یہ حسد کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہی وہ حسد ہے کہ جس کی وجہ سے پہرے لوگوں نے زمانے کے اندر اسی حسد کی وجہ سے اپنے آپ کو برباد کر دیا کئی لوگ برباد ہو گئے صرف اسی حسد کی وجہ سے انگلیش کے اندر اسے جلیسی کہا جاتا ہے جلنا دیکھ کر کے کسی کو اسلام میں منع کیا گیا اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ حسد پہلے کے زمانے کے لوگوں کے اندر جب پیدا ہوا تو لوگ اسی حسد کے وجہ سے برباد کر دی گئے کتنی دلیلیں موجود ہیں آئیے مختصر انداز میں دو چار مثالے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس کائنات کے اندر زمین و آسمان میں سب سے پہلا گناہ جانتے ہوں کیا ہوا ہے یہی حسد ہے اور اگر کوئی گناہ ہوا بھی ہے تو اس کے پیچھے اگر کوئی وجہ ہے تو یہی حسد ہے آپ تاریخ اٹھا کر کے پڑھیں اللہ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا گیا شیطان کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر آدم کے دل میں حسد پیدا ہو گیا دوسرے نمبر پر تکبر آیا اس کے پہلی چیز حسد پیدا ہو گیا کہا کہ آدم کو سجدہ کروں کہتا ہے خالا انا خیر من خلقت نی من نار و خلقت من دین کہتا ہے اللہ میں اس کو سجدہ کروں آدم کو کیسے ہو سکتا ہے میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور مٹی سے پیدا کیا گیا آگ کا کام تو شیطان کے اندر حسد پیدا ہو گیا آدم سے جلنے لگا تو یہ دنیا کے اندر سب سے پہلا حسد تھا سب سے پہلا گناہ تھا جو حسد کی شکل میں آیا اور اس کے بعد دنیا کے اندر جو سب سے پہلا ختل ہوا اس کی وجہ کیا ہے اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو تو حسد ہے حابل ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے آدم علیہ السلام کے بیٹے اور آپ کا دوسرا بیٹا تھا خابل وہ بھی اسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا تھا اب جب حابل کا شریعت کے حساب سے اس دور کے شریعت کے حساب سے حابل کو اس لڑکی سے شادی کرنی چاہیے تھی لیکن خابل کو جو چھوٹا بھائی تھا اسے بات پسند نہیں آئی کہ حابل اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرے دل میں حسد پیدا ہوگا انجام کی خابل نے حسد کی بنیاد پر جلنے کی بنیاد پر اپنے بھائی کا خطر کر دیا اللہ اکبر حسد کوئی معمولی چیز نہیں حسد اتنی خطرنات چیز ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب یہ حسد دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے تو خیر کو ختم کر دیتا ہے تو ہوا کیا چھوٹے بھائی نے اسی حسد کی بنیاد پر بڑے بھائی کا ختم کر دی تیسری مثال یوسف علیہ السلام آپ کے بہت سے بھائی تھے بھائیوں نے دیکھا کہ باب حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے بڑے چہیتے تھے تو ان بھائیوں کو دیکھا نہیں گیا یہ کون ہیں یہ تو بھائی یہ مومن ہیں اور دوسرا بھائی ہیں آپس میں بھائی ایک بھائی دوسرے بھائی سے حسد کر رہا ہے اب حسد کی بنیاد کیا بجان کی جائے دوستوں میں رشتہ داروں میں اور پلائے میں اور نجانے کن کن کے ساتھ کہا کہ مہارا باپ تو چھوٹے بھائی سے اتنی محبت کرتا ہے ہم سے نہیں کرتا تو انہوں نے کیا کیا کہا کہ اگر ہم اپنے باپ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کام ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ یوسف کا خاتمہ کر دیں گے چنانچہ یہ لوگ اپنے چھوٹے بھائی یوسف علیہ السلام کو اٹھا کر لے گئے اور لے جا کر کہ کوئے میں پھینک آئے اور باپ سے کہا کہ بھیڑین ان کو کھا لیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے بھائی کو ختل کرنے پر کیوں آمادہ ہوئے اس کی وجہ کیا تھی وہ یہی حسد تھا وہی یہ جلن تھی دلوں کے اندر برداش نہیں کر پائے اور لے جا کر اپنے بھائی کو کونے میں پھینک اور دو نصارہ جو دشمنی رکھتے تھے یہودی بھی عیسائی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے تھے اس کی وجہ کیا تھی خران مجید نے اس کا تذکرہ کیا گیا سورہ بخرا کے اندر وَدَّ كَتِيرٌ مِن اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِنْ بَعْدِ ایمانِكُم كُفَّرَ حَسَدًا مِنْ عِنْ اَنفُسِكُم اللہ نے کہا اکثر اہلِ کتاب اسی حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان والے سے کافر بنا دیں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی دشمنی کو اس آیت میں بیان کیا ہے اور دوسرے جگہ فرمایا کہ یہودی حسد کرتے ہیں ایمان والوں سے کہ اللہ نے ان کو اتنی بڑی نعمت سے کیسے نماز دیا تو یہی یہودیوں کے اندر حسد تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی جو تھی وہ اسی حسد کی بنیاد پر تھی اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان یہودیوں نے کئی مرتبہ ختل کرنے کی کوشش کی ایک یہودی عورت نے اسی حسد کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر ملا دیا اور یہی وہ حسد تھا کہ جس کی بنیاد پر ایک یہودی نے لبید بن عاصم اور اس کی بہنوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ بیمار ہو گئے آپ گھر میں جاتے سمجھتے کہ میں کھانا کھایا ہوں اور بھول جاتے کہ میں نے کھانا نہیں کھایا اللہ کے نبی صلی اللہ بھولائے پر بیمار کر دیا گیا آپ پر جادو کر دیا گیا حضرت جبرائیل علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ پر یہودیوں نے جادو کر دیا ہے کیسے آپ کے سر کے بالوں میں گھانٹیاں ڈال دی گئی ہیں اور آپ کا ایک پتلہ بنایا گیا ہے موم کا اور اس میں سوئیاں چوبائی گئی ہیں اور اسے لے جا کر کھلاں کموے میں پھینک دیا گیا اللہ کے نبی آپ کسی کو بھیج کر ان چیزوں کو منگوائیں اور اللہ نے آپ پر دو صورتیں نازل کی ہیں اللہ کے نبی ان چیزوں کو منگوائیں اور قرآن مجید کی دو صورتوں کی آپ تلاوت کریں اللہ تعالی آپ کے اوپر سے جادو کو ختم فرما دے گا اللہ کے نبی صلی اللہ نے حضرت علی اور ایک اور صحابی کو بھیجا جاؤ فلان کومے کے اندر یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں لے کر آؤ حضرت علی رضی اللہ تعالی ان چیزوں کو لے کر کے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ نے اسے سامنے رکھا اور آپ نے دم فرمایا خُلعوذ برب فلق خُلعوذ برب ناس اور اسی میں اللہ کی نبی صلی اللہ فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد اے اللہ میں حسد کرنے والے کی برائی سے حسد کرنے والے کے حسد سے تیری پناہ چاہتا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا اس کی بنیاد کیا تھی وہ یہی حسد تھا اسی حسد کی بنیاد پر نبی کے اسی جلاوے کی وجہ سے نبی کے اوپر اس حسد کی وجہ سے اس جلن کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ پر حسد کیا گیا جادو کیا گیا اور محترم حضرات اس حسد کے بڑے نخصانات ہیں ہم سمجھتے ہیں حسد کیا دشمنی پالنے کا نام ہے کسی ایک ہمارے مسلمان بھائی کے بارے میں اللہ نے اسے کوئی نعمت سے نوازا ہے تو حسد حسد کرنے والا اس سے جلتا ہے اپنے دل میں گھٹن محسوس کرتا ہے یہاں تک کہ خود وہ اپنے آپ کو بیمار کر دیتا ہے وہ سامنے والے کا نخصان نہیں کر پاتا وہ سمجھتا ہے کہ میں سامنے والے کا لقصان کر رہا ہوں لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ وہ حسد اپنے دل کے اندر پیدا کرتا ہے اور خود اپنے آپ کو برباد کرتا ہے دنیاوی طریقے سے بھی اور دینی طریقے سے بھی اسی لئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگو ایک دوسرے سے آپس میں حسد نہ کرو ایک دوسرے سے آپس میں کینہ کپڑ نہ رکھو ایک دوسرے سے آپس میں بغض و اناد نہ کرو اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ کہ تم کس سے حسد کر رہے ہو کس کو تم برباد کرنا چاہتے ہو سامنے والے کو نہیں نہیں تم سامنے والے کو برباد کرنا چاہتے ہو تم اسے برباد نہیں کر سکتے تم اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے ارے تم خود اپنا نقصان کر رہے ہو اپنے آپ کو جلا رہے ہو اور ہو سکتا ہے کہ اسی حسد کی وجہ سے تمہارے اندر دل کی بیماری پیدا ہو جائے اس لئے بچنا چاہیے حسد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا حسد کے کتنے نقصانات ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم سے پہلے کی امتوں کے اندر جو بیماریاں تھی اے میرے صحابہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ بیماریاں تمہارے اندر نہ پیدا ہو جائے صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول ہم سے پہلے کی امتوں کے اندر جو بیماریاں تھی وہ کیا تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حسد تھا اور دوسرا کینہ تھا حسد تھا ان پچھلی قوموں کے اندر میں اور اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ حسد پیدا ہوگا تو تمہیں مون دے گا مون دے گا اور میں یہ نہیں کہتا اللہ کے نبی آگے کہتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ وہ تمہارے بالوں کو مون دے گا بلکہ وہ تمہارے دین کو مون دے گا آج جتنے جھگڑے چل رہے ہیں چاہے امت مسلمہ میں ہو چاہے جماعتوں میں ہو چاہے مسجدوں میں ہو اس سے نقصان کس کا ہو رہا ہے دین کا نقصان ہو رہا ہے نبی نے یہی فرمایا کہ تمہارے بالوں کو مون دے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارے بال مون دی جائیں گے بلکہ تمہارے دین کو مون دیا جائے گا تمہارے نمازیں خراب تمہارے روزیں خراب تمہارے صدقات خراب تمہارے خیرات خراب جب بھی یہ جھگڑے چلتے ہیں آپس میں حسد ہوتا ہے تو آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہی تصور لے کر کھڑا ہوتا ہے اس کی نماز کہاں قبول ہو رہی وہی دشمنی لے کر کے صفوں میں کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگو حسد سے بچو اس لئے کہ حسد تمہاری نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے ہم کیا سمجھ رہے ہیں حسد کر رہے ہیں دشمنی کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خوش ہیں سامنے والے کو نقصان پہنچتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں ارے بھئی اس کو نقصان پہنچ گیا میرے دشمن کو نقصان پہنچ گیا میرے دشمن کو تکلیف پہنچ گئی ہم خوش ہو رہے ہیں لیکن اللہ کے بندوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تمہارے وہ حسد کی وجہ سے تمہاری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں تمہارے نیکیاں ایسے ہی قتم ہو رہی ہیں جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے اس لئے حسد سے بچنے کی ضرورت ہے اور جو لوگ حسد سے اپنے سینے کو پاک رکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کیلئے خوش قبلی سنائی انسان ہے فدری طور پر حسد پیدا ہو جاتا ہے لیکن حسد سے بچنے کی کوشش کریں حسد انسان کیلئے اچھی چیز نہیں ہے اسی لئے کسی شاعر نے کہا انسان سے انسان کو کینا نہیں اچھا کینے سے مراد یہی حسد ہے انسان سے انسان کو کینا نہیں اچھا ہو جس سینے میں کینا ہو جس سینے میں کینا وہ سینہ نہیں اچھا اگر آپ کے دل میں حسد ہے آپ کے دل میں کینا کپڑ ہے یاد رکھئے آپ بہتر انسان نہیں ہیں بہتر مسلمان نہیں ہیں اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے لا يجتمعانی کہ دو چیزیں تمہارے درمیان میں دل میں جمع نہیں ہو سکتی ایک ایمان ہے اور دوسرا حسد ہے ایمان ہوگا تو حسد نہیں آئے گا مومن کے دل میں اور اگر حسد ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ پکا مومن نہیں ہے مسلمان میں مومن میں پرخ ہے وہ مسلمان تو ہو سکتا ہے لیکن جس کے دل میں حسد ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا اور جس کے اندر حسد نہیں ہوتا ایسے لوگوں کے لئے اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری سنائی حدیث میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راویہوں بیان کرتے ہیں کہتے ہیں ہم لوگ ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ ابھی تمہارے درمیان میں ایک ایسا آدمی آنے والا ہے وہ آدمی جنتی ہے اور جو آدمی دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس آدمی کو دیکھ لے صحابہ دروازے کی طرف دیکھنے لگے کون آتا ہے تو حدیث کے راویہ کہتے ہیں حضرت سعید بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وضو کر کے مسجد میں داخل ہوئے لوگوں نے دیکھ لیا لیکن کسی نے کچھ نہیں کہا جا کر اللہ کے رسول نے تمہیں جنتی کہا نہیں کہا کر دوسرے دن مجلز بیٹھی ہوئی تھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے بھی اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے صحابہ ابھی تمہارے درمیان میں ایک ایسا آدمی آنے والا ہے وہ جنتی ہے اور اگر تم میں سے کوئی آدمی کسی جنتی کو دنیا میں دیکھنا چاہتا ہے تو اس آدمی کو دیکھ لیں تو کہتے ہیں ہم نے پلٹ کر کے دیکھا کہ کون آتے ہیں تو دیکھا وہی سعاد بن مالک جو پہلے دن آئے تھے دوسرے دن میں وہی آئے پھر تیسرے دن ہماری مجلس ہوئی اللہ کے ربی نے پھر وہی جملے کہا کہ ابھی تمہارے درمیان میں ایک شخص ایسا آنے والا ہے جو جنتی ہے اور جو جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے اس آدمی کو دیکھ لیں اتنے میں صحابی کہتے ہیں ہم نے پلٹ کر دیکھا تو وہی سعاد بن مالک رضی اللہ تعالی تین نن بھی وہی ہے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے اندر نیکیوں کو کمانے کا جنت کو حاصل کرنے کا بڑا جذبہ تھا پتا چل جاتا کہ فلان نیکی کی وجہ سے جنت مل سکتی ہے فلان عمل کرنے سے ہمیں جنت مل سکتی ہے تو صحابہ اس عمل کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی کہتے ہیں مجلس برخاص ہو گئی لوگ چلے گئے اپنے اپنے گھروں میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ معلوم کروں تو صحیح کہ آخر اللہ کے رسول نے ان کو جنتی کیوں کہا کہتے ہیں میں سعاد بن مالک جب مسجد سے باہر نکل جا رہے تھے تو میں بھی ان کے پیچھے ہو گیا السلام علیکم کہا علیکم السلام کہا کیا بات کہا کہ سعاد بن مالک میرے والد سے میرا جھگڑا ہو گیا ہے اور میں نے خسم کھا لی ہے کہ میں تین دن تک گھر میں نہیں جاؤں گا لہذا میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ تین دن کے لئے مجھے اپنے گھر کا مہمان بنا لیں تو سعاد بن مالک نے کہا ٹھیک ہے آ جائیے گھر لے کر چلے گئے اور گھر میں رہنے کا انتظام کر دیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ دیکھتے ہیں کہ آخر ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے ان کو جنتی کہا کہتے ہیں دن کی عبادت میں نے دیکھی رات کی عبادت بھی دیکھ لی ایک دن گزر گیا جیسے ہم عبادت کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں رو جیسے ذکر و عذکار کر رہے ہیں وہ بھی ویسے ہی کر رہے ہیں دوسرا دن ہو گیا دوسرے دن میں میں نے دیکھا جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ذکر و عذکار کرتے ہیں تحجد پڑھتے ہیں حضرت سعید بن مالک بھی وہی عمل کر رہے ہیں تیسرا دن میں میں نے دیکھا کہ وہی عبادتیں جو ہم کرتے ہیں وہ بھی وہی کر رہے ہیں ہمارے اور ان کے درمیان میں کوئی فرق نہیں تین دن ہو گئے تین دن ختم ہو گئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سعید بن مالک کے پاس آئے کہتے ہیں سعید بن مالک میں نے آپ سے تین دن کا وقت لیا تھا آج تین دن ختم ہو گئے میں آپ کو حقیقت بتانا چاہتا ہوں کہا کیا حقیقت ہے کہا کہ میرے والد سے میرا کوئی جھگڑا نہیں ہوا دراصل بات یہ ہوئی کہ ایک دن ہم لوگ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول نے کہا کہ ابھی ایک شخص آنے والا ہے جو جنتی کو دیکھنا چاہتا اس کو دیکھ لے تو پہلے دن آپ آئے دوسرے دن بھی آپ آئے تیسرے دن بھی آپ آئے تو مجھے تعجب ہوا کہ آخر آپ کا ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے آپ کو جنتی کہا تو میں آ کر یہاں تین دن تک رہا آپ کے اٹھنے کو بیٹھنے کو آپ کی عبادتوں کو آپ کے تحجد کو آپ کے ذکرازکار کو ہر چیز کو میں نے نوٹ کیا لیکن سعید بن مالک مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ہم جو عبادتیں کرتے ہیں آپ بھی وہی عبادت کر رہے ہیں ہمارے اور آپ کے عبادت میں کوئی مجھے فرق نظر نہیں آیا پھر آخر ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے آپ کو جنتی کہا کون سا عمل ایسا ہے ایسا کون سا عمل کرتے ہو میں نے تو تین دن آپ کو کھانگا لیا ہے آپ کی ہر ہر حرکت پر میں نظر رکھتا رہا آخر وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے آپ کو جنتی کہا تو حضرت سعید بن مالک کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو میں یہ بات کہنا نہیں چاہتا لیکن تم پوچھتے ہو تو بتا دیتا ہوں میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے میرا عمل بس اتنا ہے کہ جب میں رودانہ صبح کرتا ہوں تو میرے دل میں کسی مسلمان کے لئے حسد نہیں ہوتا میں کسی مسلمان کے لئے اپنے دل میں دشمنی نہیں رکھتا اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سعید بن مالک یہی وہ صفت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ اور اس کی رسول نے آپ کو جنت کا اتنا اونچہ مخام و مرتبہ عطا کیا ہے اتنا درجہ اتنا مخام آپ کو عطا کیا گیا ہے اور یہی وہ صفت ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے یعنی آپ لوگوں سے حسد نہیں کرتے یا آپ کیوں اللہ نے خصوصیت عطا فرمائی اس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اتنا اونچہ مخام عطا کیا اور یہی وہ حسد ہے جس سے ہم بچتے نہیں ہیں ہمارے دلوں میں دوسروں کے لئے دشمنیاں ہیں دوسروں کے لئے حسد ہے بغض ہے کینہ ہے کپٹ ہے ہمارے اندر حسد ہے جلن ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں یہ مخام و مرتبہ نہیں دیا تو بتانے کا مقصد کیا ہے بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اگر ہمارے دل حسد سے پاک ہوں گے تو ایسے ہی لوگوں کے لئے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر سے حسد کو کینا کبٹ ایک دوسرے سے جلنا ارے وہ کماتا ہے اللہ کا فضل ہے اللہ نے اس کو دولت سے نوازا ہے اللہ کا فضل ہے اللہ کسی کو علم سے نوازتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کسی کو اولاد سے نوازتا ہے کسی کو پروپٹی سے نوازتا ہے کسی کو کسی احدے سے نوازتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے اگر ہم اور آپ اسے دیکھ کر حسد کرتے ہیں اور یہ خواہش و تمنا رکھتے ہیں کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے تو ہم گویا کے حاصلین میں سے ہیں اللہ تعالی ہمیں حسد سے بچنے کی توفیق دعا فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم و نفعنا و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم ملک و رف حلیم و رب حلیم